ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے مرد ہوں یا خواتین ہیلمٹ کی نہیں ملے کی چھوٹ پہننے کی پابندی بھی رہے گی برقرار تاہم خواتین کے لیے خوبصورت اور آرامدہ ہیلمٹ ہوگا تیار سی ٹی او نے یو ایٹی انتظامیہ کو قتلک دیا انجینئر خواتین کے لیے ہلکا پھلکا اور دیدہ زیب ہیلمٹ تیار کریں گے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ ارسلان حیدر سے جی ارسلان بتائے گی آپ کس قسم کا ہیلمٹ تیار کیا جائے گا موٹر سائیکل پر سوار دوسری سواری کے لیے بھی ہیلمٹ لازمی قرار دینے کے احکامات کے بعد مار لوڈ پر ایک سکت کریک ڈاؤن کیا گیا سٹی ٹی ٹی پولیس کی جانب سے شہریوں کی حفاظت کے لیے موٹر سیکل پر سوار دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہنانے کے احکامات تو جاری کیے گئے لیکن اس کے بعد اس میں خواتین کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تین دسمبر سے سٹی ٹی ٹی پولیس کی جانب سے اس پر بقاعدہ عمل درامت جو تا شروع کیا گیا مار لوڈ پر اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تین دسمبر سے اب تک ستنہ ہزار سے زائد جو ہے وہ چلان کٹے جا چکے ہیں جن میں وہ خواتین جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا موٹر سیکل پر سوار تھی ان کے بھی چلان کٹے گئے اور وہ بچے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا جو کہ موٹر سیکل پر سوار تھے ان کو بھی چلان کٹے گئے اور اب تک تیرہ ستنہ ہزار سے زائد جو ہے وہ چلان کٹے جا چکے ہیں لیکن سٹی ٹی ٹی پولیس کی جانب سے ایک جو خواتین کو مشکلات کے سامنا کرنا پڑا اس پر سٹی ٹی 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 پولیس نے ایک نئی حکمت عملی اپنا ہی ہے سٹی ٹی 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 ایٹی انویورسٹی کے وائس چانسلر کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے خواتین کے لیے ایک مقصود اور ایسا نئی دزائن پر مشتمل ہیلمٹ ہو سی تیار کرنے کی ریکویسٹ کیے کہ ایک نئی ہیلمٹ دیزائن کیا جائے خواتین کے لیے جس میں جو خواتین کو پہننے میں آسانی ہو خواتین کے میک اپ کے بارے میں شکایات ہیں تو انہوں نے اس میں لکھا کہ خواتین کو میک اپ کیا ہوتے ہیں تو اس میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہیلمٹ پہننے میں وہ بھی خراب نہ ہو اور خبتین جو تھا وہ ہیلمٹ کا استعمال کرے تو یہ ایک لیٹر جو تھا یہ ارسال کر دیا گیا ہے اور اب اس کے پر ایک نیا ہیلمٹ تھا وہ ڈیزائن کیا جائے گا اور خبتین جو ہے وہ بہت سانی ہیلمٹ پہن سیکھیں گی کریک ڈاؤن جا رہی ہے مار لوڈ پر بقاعدہ جو ہے تحال ابھی تک جو ہے وہ چلان کیے جا رہے ہیں اگر انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو بہت سے ایسے شہری مرد ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر جنہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں لیکن بہت سے خبتین ایسی نظر آ رہی ہیں جو ہیلمٹ نہیں پہننی آخر اس کے جب ہم نے بھی بات کی تو ان کی جانب سے ہی جو کمپلیٹ تھی وہ سامنے آئی کہ خبتین ہیلمٹ کیسے پہن سکتی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہیلمٹ جو ہے وہ سیفٹی ہے کوئی ایسے ہیلمٹ ڈیزائن کروایا جائے جو کہ خبتین کے لیے پہنا آسان ہو اور سستے داموں مارکٹ سے مل بھی سکے نہیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہیلمٹ نہ ہوا تو بائیک بھی سڑک پر نہیں دوڑے گی بغیر ہیلمٹ والوں کو پیٹرل کی فروخت بند ہائی کورٹ کا کل تحریری فیصلہ متوقع ہیلمٹ نہ پہنے والوں کے لیے یہ خبر ہے ہیلمٹ نہ پہنا تو بائیک بھی سڑک پر نہیں دوڑائی جا سکے گی بغیر ہیلمٹ والوں کو پیٹرل کی فروخت بھی بند کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کا کل تحریری فیصلہ متوقع ہے نئی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنیز کے سی ایوز کو بھی طلب کیا گیا ہے آپ کو اس اہم فیصلے کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر آگاہ کرتے چلیں جہاں پر بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سوار کو کل سے پیٹرل نہ دینے کی پابندی کا امکان سامنے آ رہا ہے ہائی کورٹ کا ہیلمٹ سے متعلق کل تحریری فیصلہ متوقع ہے موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیز کے سی ایوز کل ہائی کورٹ میں طلب کر لیے گئے موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ کی پابندی ضروری ہوگی اہم فیصلے کا امکان ہے ہیلمٹ کی پابندی کے لیے اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے اور سڑکوں کے اوپر جو موٹر سائیکل سوار موجود ہوتے ہیں پہلے تو ڈرائیور کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا اور اس کے لیے اس پابندی کو یقینی بنانے کے لیے بہت سے چالان بھی کیے گئے اور تمام ڈرائیورز جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلائیں اور اس کے بعد ایک نیا حکم نامہ بھی سامنے آیا کہ اگر موٹر سائیکل پر دو شخص سوار ہیں تو دونوں کو ہیلمٹ پہننا لازمی ہے اب پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا ہے تو پھر ہیلمٹ بھی ضروری ہوگا